مری آباد کا نام مری قبیلے کے نام پر رکھا گیا ہے جو بلوچستان کے ایک معروف بلوچ قبیلہ ہے تہاں مری آباد کی پہچان اب ازارہ پرادری سے جڑی ہوئی ہے جو انیسوی صدی کے آخر میں ازارہ قوم کی لوگوں نے افغانستان سے اجرت کے بعد آباد ہوئے یہ علاقہ ازارہ پرادری کا مرکز بن گیا جہاں ان کی زبان روایات اور تیزیب کے بنیادی اثرات ملتی ہیں ازارہ کمیونٹی تقریباً پہلے یہ افغانستان میں آباد تھے پھر وہاں سے کچھ نامناسب سازگاہ نامناسب حالات کی وجہ سے جب ان کے اوپر اس وقت کی حکمرانوں نے ظلم ستم کا پہاڑ تھوڑا تو یہ تقریباً اٹھارہ سو سب تر سے لے کے آن وارڈ پھر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور وہاں سے ہوتے ہوئے پہلے یہ پاکستان کے اس صوبی کے اندر داخل ہوئے مسلم باغ سے ہوتے ہوئے لولائی اور لولائی سے ہوتے ہوئے پھر کوئٹا پھر کوئٹا سے پھر مچ کے طرف خزدار کے طرف کراچی کی طرف پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملکیں مختلف شہروں میں جو ہے آباد ہوتے رہے لیکن اب بھی جو ڈنس پپلیشن ہے زیادہ آبادی ہے وہ کوئٹا کے دو ایریز میں یعنی کی آبادی ہے ایک مری آباد کا آریا اور دوسرا ہزارہ ٹان بروری کا آریا مہستر خادم اسے نے بتایا کہ مری آباد میں امارے برادری نے امیشہ اپنے زمین کو آباد رکھا ہے طرفوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک واک ٹریک جو ہے تقریباً پانچ کلومیٹر ہم لوگوں نے واک ٹریک ہے دیکھ سے وہ ٹریک تک ہم لوگوں نے بلوچو کا خبرستان بولتا ہے ہم لوگوں نے واک ٹریک بنائے ہوئے یہ تقریباً پندر سولہ بندے ہم لوگ تھے تو ہم لوگوں نے یہ واک ٹریک بنائے پھر ہمارے لوگ جو ہے بہت مشقت لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جگہ نہیں ہے زمین زمین بہت مہنگ ہے تو لوگوں نے جو ہے وہ پاڑ کے اوپر چھڑکے پاڑ کے اوپر چھڑکے وہاں پہ اپنے ریائش کے لئے انہوں نے جگہ بنائی ہے وہاں پہ وہ پانی کس مشقت سے وہ نکلے جاتے ہیں آٹا وغیرہ جو بھی ضرورت زندگی ہے بہت مشقت زندگی ان کا آزارہ پرادرین نے اپنے ثقافت اور روایتی خورا کے لئے مشہور ہیں ان کی غزہ میں خاص طور پر قابلی پلاو قابلی برگر آش قدید اور روایتی نان شامل ہے آزارہ آئس کریم کی بات کی جائے تو آزارہ آئس کریم بھی اپنی تاریخی مقام لگتا ہے جسے آزارہ برادری فارسی میں شریعہ کہتے ہیں اور مقامی لوگوں میں بہت پسند کی جاتی ہے یہ آئس کریم دیسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا ذائقہ منفرد ہوتا ہے بہت پرانا مطلب کاروبار تقریباً سو دو سو سال ہو گیا بہت پرانا سے تو ادھر آزارے لوگ باقی لوگ بازار میں بہت لوگ پسند کرتا ہے شریعہ اور ہی دیسی چیز فالودے کے ساتھ بھی ہے اور سادہ بھی ہے اس کے اوپر پیستہ بادام درائی فروٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے مطلب بہت صفحہ سترہ چیز ہے مری آباد کی ایک باہمت خاتون شازیہ بطول جو مازوری کے پاوجود اپنے فن سے آزارہ خواتین کے لیے پینٹنگ ایگزیبیشن کروانے کے ساتھ ساتھ مختلف اکٹیوٹیز بھی کرواتی ہیں انہوں نے اپنے مازوری کو کبھی بھی اپنے راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور امیشہ اپنے فن اور ثقافت میں ازارہ ڈالتے رہی خواتین جو ہے صرف اپنے ایریاز میں محدود ہیں وہاں پہ کام کر رہے تو جیسے عورتیں ہیں جو امپاور ہوئے ہیں ہم ان کے امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں جیسے سپیشل خواتین ہوتے ہیں جو مازور افراد ہوتے ہیں خواتین وہ بھی اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں ان کو بھی ہم نے پلیٹ فارم دیا ہے ان کو وہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس چیز پہلے یہ پرابلم ہوتی تھی مگر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر سے جب زیادہ ویرنس ملے گی تو آپ زیادہ آگے جا سکتے ہیں پرادری کی لڑکیاں کھراتے فٹبال اور پیڈمنٹن جیسے کیلوں میں نمائیہ کارکردگی رکھتی ہیں ان کی محنت اور جذبہ انہی مختلف سطحوں پر کامیابی آسل کرتی ہے زیادہ طرح فیملیز علاو نہیں کرتے اپنے لڑکیوں کو کہ وہ ملک سے باہر جا کے کلے کسی بھی اتفریت کو مگر آج کے وقت جو فیملیز ہیں اپنے لڑکیوں کو انہوں نے اجازت دی ہے اتنا مطلب ان میں شہورا جائے کہ جو میری بیٹھی ہے ایک ملک کے لیے اچھا ثابت ہو سکتے اور ملک کا نام روشن کر سکتے ازارہ پرادری کی موسکی بھی ان کی ثقافت کا اہم عصا ہے مزید ازارہ پرادری تعلیم کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اس میں مردوں کی ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں ہزارہ خواتین کو تعلیم آسل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ مہاشراتی اور مہاشی طور پر خود مختیار ہو سکے